ہیلو دوستو سوابت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب سنال ٹیلر ٹیکنک میں دوستو آج میں آپ کو پٹھانے کرتا کی کٹنگ کے بارے میں میں بتاؤں گا دوستو اس کرتے کی ہر ایک میجرمنٹ کو میں فرمولے کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ میں باریکی سے سمجھاؤں گا اور کر کے بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آسکھ دوستو کٹنگ سرو کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے میجرمنٹ کے بارے میں بتا دوں گا اس کے لیندھ ہے فورٹی ٹو انچ چیسٹ ہے فورٹی انچ ویسٹ ہے تھرٹی نائن انچ ہیپ ہے فورٹی وان انچ سولڈر ہے نائنٹین انچ سیلیو لیندھ ہے ٹونٹی کھر انچ اور نیک ہے فیپٹین انچ دوستو کٹنگ سرو کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک خاص ریکویسٹ ہے اگر ہمارے اس چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کے آوال پھر کلک کریں تاکہ آنے والے ہماری جو بھی ویڈیو ہوگا وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے ہم کٹنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کپڑی کو بچھا لیں گے دوستو دیکھیں ہم کپڑی کو فولڈ کر لیں گے دیکھیں نیچے طرف ہم سیدھا مارکنگ کر لیں گے دوستو اس کپڑی کو ہم پھول کیے ہیں چیسٹر کا چونتھا حصہ پلس چار انچ اب دیکھیں ہم اس کا لنبائی ناپنی لنبائی ہمارا بھی آلی سنچ اس میں ایک انچ پلس کر کے ہم نیسان لگائیں گے اور ہمارا سولٹر لائن کا نیسان لگائیں گے ہمارا سولٹر کا دس بھا بھاگ ہمارا چیسٹ لائننگ کا نیسان لگائیں گے چیسٹر کا چوتھا حصہ ایک انچ مائنس ہمارا عوش proximus ہمارا ویش loins کا نیسان لگائیں گے صحد اینچ پہ اور ہمپ لائننگ کا نسان لگائیں گے amara 25 دیکھیں ہمارا سالا نیسان لگائیں گے آب و سب ہم یہ سارا مارکنگ ہم دیکھیں سر ہم لائننگ کھیجھ لیا اب ہم سولٹر کا مجرمodle لیں گے سولٹر ہمارا ہے 19 اینچ انس کا ہاپ سارے نو دیکھیں سارے نو بھی نیسان لگائیں اس میں ہم مارجن نے دیں گے ہوں دیکھیں وہ نیسان یہاں بھی لگا لیں گے ہوں سیدھا کرنے کے لئے ایک انچ منس کر کے ادھر ایک نیسان لگائیں ہوں دیکھیں ہمارا آگے کا گلہ گلے کا پنچ بہ حصہ مائنس ہاپ انچ میسکل سنیسان لگا لیں دیکھیں یہ نیسان جو دیکھ رہا ہے بعد میں آپ کو بتائیں گے اب چیسٹ کا مارکن کریں چیسٹ کا چونتھا ہی حصہ دیکھیں دس دو انچ لوجین دیکھیں ویسٹ ہمارا ہے 49 انچ 49 کا چونتھا ہی حصہ 2 انچ لوجین ہپ ہمارا ہے 41 انچ 44 انچ پلس 2 انچ لوجین دیکھیں میرا سارا مارکن لگ چکا ہے اب اسے اسکل سہم نیسان لگا لیں گے نم четыplی tابتا نم نمنا تلید تلید دیکھیں یہ نیسان اور یہ نیسان ملاد کر دیکھیں یہ راؤنڈ اس کے لامرہ اس طرح بیٹھائیں گے اس طرح نیسان لگا لیا دیکھیں لگ چکے میرا ہم دیکھیں یہاں سے راؤنڈ کر لیں گے دیکھیں آگے کھلا کا نیسان لگ چکے میرا ہم دیکھیں نیچے ہمارا دامن گول رہے گا یہ کیسے کریں گے دیکھیں ہمارے جب دیکھیں اس طرح سے ہم گولے کر لیں دیکھیں یہ نیسان جو تک رہا ہے ہیپ کامیرا یہ نیسان سے ہم دو انچی نیچے ترپ ایک نیسان لگائیں گے اور ساتھ انچی اوپر جو یہ میرا پوکٹ اوپن ہوگا یہاں سے یہاں تک دیکھیں یہاں سے یہاں تک میرا دب جائے گا یہاں سے یہاں میرا پوکٹ اوپن رہے گا دیکھیں سارا مارکنگ میں لگ چکا ہے ابھی سے ہم کٹنگ کر لیں دیکھیں میرا کٹنگ ہو چکا ہے اب میرا دامان کٹنگ کرنا باقی آگیا دیکھیں دیکھیں میرا دامان بھے کٹنگ ہو چکا ہے میرا پوکٹ اوپن کٹنگ ہو چکا ہے اب ہم بیک پرٹ کا کٹنگ کی طرف آتے ہیں دیکھیں 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 کپڑی کے اوپر ہم پروپٹ کا حصہ کو ہم بیٹھا چکے دیکھیں مارکنگ کو ہم کوپ کر لیں میرا سلڈر لیننگ کا مارکنگ کو ہم کوپ کر لیں اس سے ہم نیشن لگا لیں دوستے اس نے میرا تیرا لے گا دیکھیں سلڈر کا με سے ہمتیا اچھیں سلڈر چھتے کٹنگ کٹنگ سارا نیشن لگ چکا ہمارا اور اسے کٹنگ کر لیں گا دوستو یہ پٹھانی کرتان میں ہمارا تیرہ لگے گا دیکھیں میرا کٹنگ ہو چکا ہے دیکھیں یہ دامان کی طرف کٹنگ کرنا باقی دیکھیں میرا دامان بھی کٹنگ ہو چکا ہے دیکھیں میرا بیٹ پٹ کا بھی کٹنگ ہو چکا ہے ہم دیکھیں یہ سب ہم کٹ لگا لیں گے دیکھیں میرا بیٹ پٹ کا بھی کٹنگ کمپیل ہو چکا ہے اب ہم اس کے سلیپ کے کٹنگ کریں گے دیکھیں سلیپ کے کبڑے کو ہم اچھی طرح سب بیٹھا چکا ہے اب اس کے سلیپ لیندھ ناپیں گے سلیپ لیندھ ہمارے تیس انچی ایک انچی منس کر کے ایک نیشن لگائیں گے دیکھیں میرا نیشن لگ چکا ہے اسے ہم اسکیل سے چیدھا کر لیں گے دیکھیں نیشن کو ہم چیدھا کر لیں گے اب ہم دیکھیں ہمارے سلیپ کے جو ڈاؤن ہے اس کا نیشن لگائیں گے چیسٹے کا اٹھ باب جو ہمارا پانچی انچی آرہ ہے دیکھیں اس کا بھی ہم نیشن لگا چکے ہیں اب ہم اس باج کو چوڑائی کا ناپ لیں گے ہمارا فرونڈ ہے 12 انچی 12 انچی انچی دیکھیں یہاں ہم نیشن لگائیں گے ایک نیشن لگائیں گے دیکھیں ہاں ایک نیشن لگائیں دیکھیں ادا آئینچی پر ایک نیشن لگائیں اور ہمارے یہ جو ہی اسکیل تک رہیں یہ اسکیل اس طرح بیٹھائیں گے اور دیکھیں اس لڑی جو میرے کٹیں اس نیشن تک رہیں دیکھیں ہمارا سلیپ کی ڈاؤن کرنے سے اس طرح کچھ لگائیں گے اب ہم اسے کٹ کر لیں دیکھیں میرا سلیپ کٹنگ ہو چکا ہے دیکھیں اس کا گلپی کٹ کریں گے دیکھیں اس کا گلپی کٹنگ کریں گے اس طرح ہم کپڑے کو براباری کر کے موڑ لیں گے سلیپ مارجن چھوڑ کر کے دیکھیں اس طرح ناکون سے نسان لگا لیں اور اس طرح کپڑے کو پھیڑا لیں گے دیکھیں اس دن کو دیکھیں یہ نسان جو دیکھ رہا اسے ہم اس کل سے مارکنگ کر لیں دیکھیں یہ مارکنگ کر لیں اس نسان سے ہم پاس چینچی انچی ٹیپ سے ناک لیں گے ہم یہاں تمہارا کٹ ہو جاؤں دیکھیں اسے ہم کٹ کر لیتے ہیں دیکھیں دوستو ہمارا سلیپ کا جو آگے پوزیشن ہے اس طرح کٹ کر لیا دیکھیں اس طرح ہم کٹ کے نکال دیں دیکھیں میرا کٹنگ ہو چکا ہے یہ کپڑے اگر ہم کٹ کے نہیں نکلیں گے تو میرا باجو صحیح سے نئے بیٹھیں گا تو دیکھیں دوستو ہمارا سلیپ کا کٹنگ میرا کمپل ہو چکا ہے اب اس کا تیرا کٹنگ کے طرف ہم آتے ہیں دیکھیں کپڑے کو پھولڈ کر لیا دیکھیں کوری جو دیکھ رہے ہیں اسے ہم نیسان لگا لیں یہ کوری کٹ کے ہم نکال دیں ہمارا تیرا کل لنبائی ہے 19 19 19 سارے نو اور دباؤ کے لئے الگ سے ہم مارجن دیں دیکھیں ہم نیسان لگا دیں اسے ہم یہ نیسان ہم یہاں بھی لگائیں اور اسکل سے ہم اسے ہم مارکن کر لیں ہمارے تیرا کی چوڑائی ہے ساڑے پانچ انچ ڈلین چپ پہ اوڑ ایک نیسان جو میرا بیک تیرا کا راؤنڈ بنے گا ہمارا نیک کا پچ باب یہ نیسان لگے گا ہمارا دیکھیں اس نیسان کو ہم اس طرح اسکل سے نیسان لگا لیں گے دیکھیں اس طرح جو ڈلین چپ نیسان اس طرح ہم نیسان کی جلیں گے اور دیکھیں یہاں پر ہم سارے تین نیچے کا نیسان لگائیں گے ڈلین چپ نیسان لگا لیں گے ڈلین چپ نیسان لگا لیں گے ڈلین چپ نیسان لگا لیں گے اور اس طرح پڑھانی کرتا کا کٹنگ سرپاٹ ہو شکا ہے